بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی لبی لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واسحابی اجمائین رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم اور جلالی علماء کونسل کے زیر تمام یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید خدس اصیر العزیز کے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عقیدت پیش کرنے فوضلہ عظیمت کنوینشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے آج ہم نے پوری دنیا میں یہ اپیل کر رکھی ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید کو خراج تحسین پیش کیا جا اور آپ کو اس حال سواب کرنے کے لیے تقاریب کا انعقاد کیا جا یقین اس صدی کے اندر اس عہد میں اس وقت امت میں جو بیداری ہے اس کے اندر حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانی کا بہت بڑا کردار ہے اس سلسلہ میں یہ علامیہ پیش کرنا اس وقت مقصد ہے اور یہ علامیہ آپ فوضلہ علماء کو سامنے بٹھا کر پوری دنیا کے حالات کے لحاظ سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور مقتدر اداروں سے اور حکومتوں سے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا حصہ اتحاد امت کے لحاظ سے کیونکہ اتحاد امت کے نام پر اس وقت دن رات خراد کیا جا رہا ہے اور ایرانی نام لحاظ انقلاب وہ پاکستان میں لانے کے لیے دن رات اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ہمارے بھٹکے ہوئے لوگ پھر اس کا عقین درمان رہے ہیں نمبر ایک اتحاد امت کا سوائے اس کے کوئی فارمولہ نہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کی جائے جس طرح آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے ایسے ہی ان دونوں محبتوں میں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھنا بھی فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت ہرگز شری محبت نہیں ہے رسول اللہ کی وساطت کے بغیر اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت سرکار کو چھوڑ کر یہ اسی گفتگو کا تسلسلہ ہے جو ہم نے تحفظ یا قائدہ علیہ السنت کی نشنیہ کی سرکار سے ہٹ کر ان میں سے کسی کے ساتھ محبت وہ شری محبت نہیں نہ اس کا تقاضہ شریعت نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اہب اہلِ بیتِ لِحُبِّ اور فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے میری وجہ سے محبت کرو یہ جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اس وجہ کو چھوڑنے سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں چونکہ ان دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے لہذا اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبتیں کہنے کو دو ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہیں اس بنیاد پر ایک مومن کے سینے میں یہ دونوں محبتیں بیق وقت اکٹھی پائی جاتی ہیں ان میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ سچی ہوں تو تو کیا ایک مومن کا سینہ آپس میں آدھا ایک طرف ہو کے آدھا دوسری طرف ہو کے جنگ کر سکتا یہ ہے امنِ عالم کا فارمولہ یہ ہے اتحادِ امت کا فارمولہ اگر آدھے لوگ ایک محبت والے ہوں آدھے دوسری ہوں تو کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا ہر سینہ دونوں محبتوں سے آباد ہو تو پھر امن ہو سکتا ہے اور تب ہی اسلام کا تقاضہ بھی پورا ہو سکتا ہے یہی وحدتِ امت کا راز ہے کہ یہ دونوں محبتیں ویاک بکت ہر مومن کے سینے میں اکٹھی پائی جاتی نمبر دو قانونِ ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دو سو پچانوے سی قرآنی قانون اور سالمیتِ پاکستان کی روح ہے اس کے خلاف حرزہ سرائی کو آئینِ پاکستان کے خلاف بغاوت قرار دے کر پابندی لگائی جائے نمبر تین عقیدہِ ختمِ نبوت اور عقیدہِ ختمِ معصومیت کے خلاف ہونے والی سازشیں دینِ اسلام اور پاکستان کے لیے نہایت لقصان دے ہیں تحفظِ اسلام اور استقامِ پاکستان کے لیے ان کا صد باب کیا جائے نمبر چار ایرانی حکومت کے لانچ کردہ فرقہ ورانہ پروگرامز کو سرزمینِ پاکستان سے روکا جائے ان پروگراموں میں آئے روز مقدساتِ اسلام کی توہین کی جاتی ہے اور آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی جاتی ہے آپ حضرات بھی اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کسی شہیدہ سے کہیں اونجا ہے مگر آپ کے وسال مبارک کو شہادت قرار دے کر اور آپ کو شہیدہ کہہ کر اس کی آڑ میں دن رات تبرہ کیا جا رہا ہے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نسلِ نو کے ذنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لختِ جگر کو بھی آخر امت نے شہید کر دیا یہ ایران سے چلنے والی آندھی جو اب پاکستان کے گلی محلوں میں وہ شہادت کے ٹائٹل سے جل سے کر کے اس میں اور موضوع ہی کوئی نہیں ایک جھوٹ دجل مکر فریب ایک گھڑی ہوئی بات کہ حضرتِ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کر کے کہ انہوں نے سیدہ پاک کا دروازہ ماز اللہ جلایا اور دکھا دیا اور یہ وہ جس کا کوئی سرپیر ہی نہیں جو بہت بڑا افتراح ہے اس کو ہر جگہ بیان کرنے کے لیے یہ اس نام کی جلسے کیے جا رہے ہیں اور پھر اس میں امیر المومنین سیدہ سیدہ کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کیا جا رہا ہے اور یہ دو سالوں سے یہ کام جو ہے وہ بڑی منظم سازش کے اطاعت پاکستان میں ہو رہا ہے اور ہمارے وہ جو اپنے تقدس کے نشے میں دھدھدھ مشایخ ہیں انہیں کوئی ہوش نہیں کہ اس ملک میں گلی گلی اس نام سے کیا چیز بیان کی جا رہی ہے اور آئندہ چند سالوں میں یہ بھی شروع ہو جائیں گے اسی نام پہ جلسے کرنا جو نہیں کرے گا وہ ہوگا یہ بغض فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رکھتا اور اس سے پھر صحابہ کا مقام و مرتبہ جو ہے آیاتِ قرآن اور قرآن کے خلاف بغاوت کی جائے گی معاذ اللہ تو اس واسطے علماء مشایخ آل سنت سے بھی اپیل ہے کہ وہ ذرا اس بھارے پہ سوچیں کہ یہ ملک کے اندر پلاننگ سے یہ بات ہر طرف کی جا رہی ہے اور یہ بہت بڑا حملہ ہے اس ملک کی سالمیت پر اور اسے ایران کی کالونی بنانے کا یہ ایک منصوبہ کیا جا رہا ہے معاذل نمبر پانچ جزیرات العرب میں جہود و نصارہ کے بڑھتے اگرسر و رسوخ پر آج کا یہ کنونشن فوضلہ عظیمت کنونشن گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آخری جول یہود و نصارہ من جزیرات العرب آج وہی جزیر عرب یہود و نصارہ کی سازشوں کا مرکز بن چکا ہے محمد بن سلمان کی سولتکاری کی شکل میں نیوم سٹی بنا دیا گیا ہے جو دوسری لفظوں میں دجال کا عڈہ ہے جہاں ازان نہیں پڑی جا سکتی اور سرزمین عرب ہے حجاز مقدس جزیرات العرب کے اندر اور پھر میوزک شوز سے میوزک فیسٹیول تر بات چلی گئی ہے سرزمین حجاز پر میوزک شوز میوزک فیسٹیول اور کرسمس جیسی تقریبات سے مرکز اسلام کے تقدس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے سعودی عرب میں تیز رفتاری سے آنے والی بے لگام جدت جو ہے ہم اس کو دین اسلام کے لیے نہایت خطرناک سمجھتے ہیں اس پر یہ علماء اس اہد کی ازان دینے کے لیے آج اکٹھے ہیں کہ مقتدر تبکہ یہ دیکھیں کہ حرمین شریفین کی سرزمین خطروں کی لپیٹ میں آ چکی ہے جہاں ہمیں تیز ہواوں کا چلنا بھی برداشت نہیں وہاں بڑے بڑے طوفان انگڑائیاں لے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دیس کے اندر یہود و نصارہ اتنے سختی سے اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں نمبر چھے تبلیغی جماعت کو صرف ان کے اپنے مراکز تک محدود رکھا جائے یہ ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے آل سنت کی مساجد اور پبلک مقامات پر ان کی سرگرمیوں سے فرقہ وارانہ کے شدگی پیدا ہو رہی ہے اور کئی جگہ لڑایاں جھگڑے اس طرح کے معاملات دیائیں وہ پائے جاتے ہیں تو اس واسطے یہ بھی اگرچہ بہت سے لوگ مسئلتوں کا شکار ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے تبلیغی جماعت والوں کی بوریاں اٹھائیں گے ان کے ساتھ ساتھ لیکن ہم اللہ کے فضل سے اسی فکر پر ہیں جو امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کل بھی دی تھی اور آج بھی ان کی یہ فکر ہے اور اس پر یہ ہمارے آج کے اعلامیہ کا یہ حصہ ہے اور اس کے ہم سے مدار بن کے اس کی بات کر رہے ہیں نمبر ساتھ ماضی میں سعودی اور ایرانی لابیوں نے پاکستان کو اکھاڑا بنا کر ناقابل تلافی نقصان پاکستان کو پہنچا ہے جیتنا بم دماغوں کا سلسلہ اور یہ دو طرح کی تنظیمیں آپس میں یہ سارا کھیل ان دو ملکوں کا تھا لیکن خون سارا پاکستان کی مسلمانوں کا اور اب پھر اسی کھیل کی طرف جو ہے وہ پاکستان کو دکھلنے کی کوشش کی جا رہی ہے بالخصوص یہ حکومت سہولتکار بن چکی ہے اور اوافز کی اور اوافز جو ہیں وہ اگر یہ اتنا بڑھ رہے ہیں کہ پھر کوئی رد عمل ان کے مقابلے میں ہو اور پھر یہ ملک جو ہے یہ مازاللہ تباہی بربادی کی طرف بڑھے ہم متربع کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت اور ادارے آنکھے کھولیں اور ہمارا یہ نعرہ ہے لا سعودیہ لا ایران لا سعودیہ لا ایران لا سعودیہ لا ایران پاکستان کی خارجہ پالیشی کو امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودیہ اور ایران کے اثرات سے بھی آزاد رکھا جائے یہ ہمارا آج کے مطالبات میں سے پاکستان پر نفیر سے ہمارا یہ مطالبہ ہے آٹھوے نمبر پر چار جنوری یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم غازی ممتاز سین قادری شہید قدس حصیر العزیز کے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں غازی ممتاز سین قادری شہید کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مادہ پرستی سے نکال کر شہرہ مدینہ منورہ پر گمزن کر دیا ہے آئی دنیا کے کونے کونے میں نوجوانانِ اسلام اہدِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا شہرہِ آفاق نعرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر تحفظِ ناموسِ رسالت کا جو دم بھرتے ہیں اس کے پیچھے غازی ممتاز سین قادری کی لازوال قربانی کی حنارت موجود ہے ان سچے جذبات کی صحیح سمت میں رہنمائی سے استحقام پاکستان اور پاکستان میں اسلامی نظام کی منزل حاصل کی جا سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين